سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چکوال میں کلر کہار انٹرچینجے قریب موٹر ویس سالٹ رینج ایریا میں بس الڈ گئی ہے ڈپٹی کمیشور قورت اولینڈ کے مطابق حادثے میں بارہ افراد جہاں بھاگ ہوئے ہیں جبکہ ساٹھ سے زائد افراد زخمی بھی ہیں تفصیلات جانتے ہیں جی او نیوز کی نمائندے احمد صبحان سے احمد بتائی گا کیا آپ ڈیٹس ہیں اس سوالے سے جی بالکل اسلامباد سے لاہور جانے والی یہ مسافر بس تھی جس میں بارات کے مسافر سفرکارے تھے جو کہ بریک فیل ہوئی کلر کہار کے ایریا میں سالٹ رینج ہے جہاں پر کافی طویل ایریا ہے جو کہ سٹیپ سلوپس ہیں وہاں پر بریک فیل ہونے سے سڑک کے دوسری جانب سے جو کہ لاہور سے اسلامباد آنے والی ٹریفک تھی اس میں تین کاروں اور ایک پک اپ کو بھی اس بس نے اپنی لپیٹ میں لیا اور پھر ایک کار اور یہ بس جو ہے وہ کھائی میں جا گیری جس کے بعد پانچ افراد جانبہاق ہوئے اب تک کی جو تفصیلات ہیں اور ساٹھ سے زائد افراد ایسے ہیں کہ جو شدید زخنیوں ہیں زخنیوں میں سے بیشتر کی حالت تشفیشناک بتائی جاری ہے اور ساتھ میں بتایا جارہے ہیں موٹر وے حکام اور ریسکیو ذرائع کی جانب سے کہ تین مسافر اس وقت بھی تقریباً ایک گھنٹے سے زائد کا وقت گزر جانے کے بعد بھی بس میں فسے ہوئے ہوئے ہیں اور بس کو آپ کاٹ کے تو ان مسافروں کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں موٹر وے پولیس اور زلہ انتظامیہ اور پولیس کے سینر آفیسرز ابھی جو سپورٹ ہیں اس پہ پہنچ چکے ہیں جس میں چکوال سے بھی فورس کو ملابول آیا گیا اور اسی طرح جو قریب کے تین ازاہ ہیں جس میں چکوال ہے سرگودہ اور بھیرہ ہے ان تینوں ایریاز میں ہی تمام تر جو ہسپیٹلز کے ہیں وہاں پر امرجنسی الیٹ کر دیا گیا ہے جس کے بعد اب تمام تر جو ریسکیو آپریشن ہے وہ ابھی اس ٹائم جاری ہے بہت شکریہ احمد صبح نے سوالے سے آپ نے آگاہ کیا